اسلام علیکم چینل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرا حافظ شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جی ایچ کیو حملہ کیس میں سابق پنجاب اسم نے واسق قیوم تحریک انصاف کے پندرہ کارکنان کی اب بوری زمانتیں منظور ہو گئیں تاہم شیخ رشید کو گیارہ مقدمات میں زمانت ملنے کے بعد ایک مقدمے میں پتیج سمیت عدالت سے گرفتار کر لیا گیا راول پینڈک انصاد دہشت کردی کی خصوصیت عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سمحاد کی اور تحریک انصاف کے تین امیدواروں سمیت چوبیس کارکنوں کی زمانتوں پر فیصلہ بحفظ کیا جو کہ آج سنا دے انصاد دہشت کردی کی خصوصیت عدالت کے جج ملک اعجاز آصیف نے فیصلہ دیتا ہوئے سابق ٹپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم آباسی اور پی جی آئی کارکنوں کی اب بوری زمانتیں منظور کر دی اسی طرح جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید کی زمانت کنفرم ہو گئے عدالت نے ایک لاکھ روپے کی زمانتیں مجل کے جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا نو مئی شیخ رشید اور راشد شفیق کی مورگا اور تھانت سیٹی کیسوں میں بھی زمانتیں کنفرم ہو گئی شیخ رشید کی مجموعی طور پر گیارہ مقدمات میں زمانتیں ہوئیں تاہم انہیں اور راشد شفیق کو ایک مقدمے میں زمانت نہ ملنے پر کمرہ دالت سے گرفتار کر لیا گیا جیرمین پیپلس بارٹی بلاوت بھوٹہ زرداری نے زور دیا ہے کہ آج ان کے مخالف کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا بلاوت بھوٹہ زرداری نے لڑکانہ کے شہر نوڈیرو میں ختاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے سلیکٹی راج کو پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کیا نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے تھے ہم نے انہیں بھی ناکام بنائے انہوں نے کہا کہ ملک کے خراب حالات کا کسی کو کوئی احساس اور فکر نہیں ہے تشکر ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں انہیں دعوت ہی گئی ہے کہ کراچی میں آ کر گھر بنا بلاول کا کہہ رہا تھا کہ ملک میں نفرت اور ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے جو آن سمجھتا ہے کہ ان کے مخالف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جان لے کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا سیادسی عدم استقام سے معیشت کو نقصان ہوگا اس سے ملک وفاق اور نظام کو بھی نقصان پہنچے گا تقسیم کی سیاست کا اثر ہر گھر تک پہنچ رہا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت 166 ریجسٹر سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہیں کہ دوشتہ ہفتے الیکشن کمیشن انٹرپارٹ انتخابات نہ کرانے والی تیرا جماعتوں کو ڈیل لسٹ کر دیا تھا ایک روز قبل ہی الیکشن کمیشن کی جانب سام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں اقلیتی امیدواروں کی ختمی فہرستے جارے کی گئی تھی جس کے مطابق تحریک انصاف قومی اور سبائی ساملیو کی خواتین اور کلیوتوں کی مخصوص نشستوں کی دور سے باہر ہو چکی ہے لاہور ہائی کورٹ نے حل کا این ایک سبائیس اور این اے نواسی سے بانی پی جی آئی امران خان کے کاغذات نامزدگی مصرف کی جانے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باک کے نجفی کی سنبراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی پی ٹی آئی وکیل نے دلائل دیئے کہ موجودہ کیس میں الیکشن لڑنس نہ اہلی کا اختیار ریٹرننگ افسران کے پاس نہیں یہ اختیار عدالت کا ہے وکیل نے کہا کہ امران خان کی سزاریابی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں زیر التواہ ہے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ کسی کو نہ اہل کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں الیکشن کمیشن کا آرڈر ٹھیک نہیں ہے وکیل نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ انہیں 122 لاہور میں تجویز کنندہ کا حلقے سے نہ ہونے کا بھی اتراز لگایا گیا ہے حلقہ بندیوں کی جو آخری لسٹ آئی اس میں تجویز کنندہ اسی حلقے میں تھا بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم پر حلقہ بندی تبدیل ہوئی پھر تجویز کنندہ اس حلقے سے باہر گیا پنگا دیسبر کو جو حلقہ بندی تبدیل ہوئی اس کا گزت نوٹفیکیشن بھی نہیں ہے پاکستان مسلم لگنون کی چیف ارگنیزہ مریم نواز دکھا ہے کہ مسلم لگنون فتحی آپ ہو کر عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دے گی لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ان کی جماعتیں خدمت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں شیر کو فتح سے ہم کنار کراؤ خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے آپ کو جگہ جگہ نوازشف کے منصوبے نظر آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں نے ترقی کا پہی اجام کر دیا تھا مریم نواز نے کہا کہ عوام آٹھ فروری کو ترقی کے دشمنوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی امیر جماعت اسلام پاکستان ساج الحق نے کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کی قراردادوں سے دارے کا چہرہ مسخ ہوتا ہے ساج الحق نے لاہور میں پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہو کہا کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے آٹھ فروری کو ہر قیمت پر الیکشن آف سوسناک ہے سینٹ میں ایک قرارداد آتی ہے کہ الیکشن بروقت نہ ہوا ایسی قراردادوں سے اس دارے کا چہرہ مسخ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ پان سالوں میں جے یو آئے ایمکیو ایم پاکستان مسلمی گنون اور پیپس پارٹیس میں پی ٹی آئی نے بھی عوام کو مایوز کیا انہوں نے بس اتنا کیا کہ نیپ کے دفاتیر سے اپنے کیس حتم کیا اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا ہے ان سب جماعتوں نے ملک عوام کو آئی ایم ایپ کا غلاب بنایا ماضی میں انہوں نے کچھ لو اور کچھ دوک کی بات کی اسی وجہ سے پاکستان پر اسی عرب کا قرضہ ہے سار جلق کا کہنے تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ملک میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اسی لیے جب بارت اسلامی ہمیشہ کہتی ہے اسٹابلشمنٹ الیکشن کمیشن اور عدلی آزاد اور غیر جامدان ہونے چاہئے ہمارا یہی مطالبہ ہے ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے اور اصل فیصلہ عوام کرے پی جی آئی کے پاس عدالتے فیصلے پر نظر سانی کا ایک اور موقع موجود ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ اور القادی ٹرسٹ کے اس میں جیل ٹرائل اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف پی جی آئی کے بانی نے جیل ٹرائل کے نوٹفیکشن کے خلاف درخواستے دائر کی جبکہ دونوں درخواستوں میں جیل ٹرائل کے نوٹفیکشن جاری ہوا درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ جیل ٹرائل کے نوٹفیکشن غیر قانونی اور بدمیتی پر مبنی ہے بانی پی ٹی اے کی جانب سے استعداد کی گئی ہے کہ جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشنز کو کل ادم قرار دیا جائے اور اس درخواست کے ذل التوار رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو روکا جائے چیف جسٹس قاضی فائزی سر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے وکیل لطیف خوصہ ایک مرد با پھر آمنے سامنے آگئے سپریم کورٹ میں ملازمت سے متعلق کہ اس کی سامات کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزی سر لطیف خوصہ کا مقالمہ ہوا لطیف خوصہ نے استعداد کی کہ بانی پی جی اے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نائیڈی کے خلاف درخواست سامات کے لئے مقرر کی جائے جواب میں چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ لطیف خوصہ صاحب اب باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے تو دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں جسٹس فائزی سر نے لطیف خوصہ سے کہا کہ جل سامات کی درخواست دائر کر دے قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے عالمی اور مقامی سرافہ مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں دوبارہ نمائیہ کمی ہوئی ہے جیولرز کے مطابق مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں چھے سو روپے کی قمی ہوئی ہے چھے سو روپے کی قمی سے چوبیس کیرٹ فی تولہ سونہ دو لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے پر آ گیا دوسری جانب دس گرام سونے کی قیمت پان سترہ چودہ روپے کی قمی سے ایک لاکھ چھے سی ہزار تین سو روپے ہو گئی عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے عالمی مارکیٹ میں آٹھ ڈالر کی قمی سے فی اون سونہ دو ہزار سٹھ سٹھ ڈالر پر آ گیا ہیڈلائنز آپ نے چاہتے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل بک کے لیے اتنا ہی